سعودی عرب کے محکمہ داخلہ نے شہریوں اور اداروں کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ وہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومتِ قدمات اور ایسو پیس کی سختی سپابندی کریں وصورت دیگر سخت سزا کے لیے تیار رہیں سعودی وزارتِ داخلہ نے اپنی ایک بیان میں کہا کہ اگر کسی نیجی ادارے میں کوئی شخص حفاظتی ماسک کے بغیر دیکھا گیا تو پہلی مرتبہ خلاف ورزی پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا دوسری مرتبہ خلاف ورزی پر جرمانہ ڈبل کر دیا جائے گا یعنی بیس ہزار ریال جرمانہ وصول کیا جائے گا اس کے علاوہ تمام نیجی اداروں سے کہا گیا کہ وہ ماسک پہنے بغیر کسی شخص کو داخلے کے اجازت نہ دیں ان اداروں میں تجارتی مراکس سر فہرست ہیں